اسلام علیکم ڈیئر آج جو ہے ہمارا سیکنڈ ایر کیمسٹری کا لیکچر نمبر فور ہے جو کلو درمیر کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہے ٹھیک ہے دو تین لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں اور یہ چوتھا لیکچر ہے جس کے اندر ہم ابھی بھی جو ہے نا بیک گراؤنڈ آف کلاسیفیکیشن ڈسکس کر رہے ہیں کہ کونسے سینٹس نے جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن دی ہے اور کونسی اس کی مسٹیکس تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا فیل ہو گیا ہے اچھا تو آج ہمارا ہے مسٹر لو درمیر کا کلاسیفیکیشن بسیکلی آپ اس کی کلاسیفیکیشن کے علاوہ آپ کبھی کبھار یہ بھی بولا جاتا ہے کہ لو درمیر کرب بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ان کی کلاسیفیکیشن جو بیسٹ ہے وہ کعو پہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں لو درمیر کا ٹھیک ہے اچھا تو کیا ہے اب کلاسیفیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ بیسک پوائنٹس ہیں یہ جو لو در میئر تھا یہ جرمن کا سینٹ کیمس تھا اور ان کی کلاسیفیکشن انہوں نے جو دی تھی وہ کب دی تھی وہ ایٹین سکسٹی نائن کے اندر دی تھی ایٹین سکسٹی نائن کے اندر اچھا انہوں نے پبلیش کی تھی ان کمپلیٹ کلاسیفیکشن ففٹی سکس ایلیمنٹ کی ففٹی سکس ایلیمنٹ کو انہوں نے ارنج کیا تھا ایٹ گروپ کے اندر کتنے گروپ کے اندر ایٹ گروپ کے اندر ارنج کیا تھا لیکن وہ کلاسیفیکشن کیا رہی ہے ان کمپلیٹ رہی ہے اسٹیل کمپلیٹ نہیں رہی ہے اچھا کیوں ان کمپلیٹ رہی ہے کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ ہم پروسیجر کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے اس کی کلاسیفیکشن کو ان کمپلیٹ کہا جاتا ہے اچھا اس کی کلاسیفیکشن جو بیس تھی وہ کس کے اوپر بیس تھی وہ تھی فیزیکل پرپرٹیز کے اوپر بیش دی یعنی دوسرے سینٹرز کو چھوڑ کے یہ اب کیا دھیان دے رہا ہے کس پرپرٹیز پر دھیان دے رہا ہے فیزیکل پرپرٹیز آف دی ایلیمنٹ پر یہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے فوکس کر رہا ہے تو اس کی کلاسیفیکشن جو ہے وہ فیزیکل پرپرٹی کے بیش پر ہے اچھا فیزیکل پرپرٹی کے بیش پر کیسے انہوں نے کیا کیا جو ڈیفرنٹ فیزیکل پرپرٹیز تھی ایلیمنٹس کی ان کو یہ کمپیئر کر رہا ہے کس سے ایٹومک ویٹ سے ایٹومک ویٹ لے رہا ہے دوسری کوئی فیزیکل میلٹنگ پوائنٹ لے رہا ہے بوائلنگ پوائنٹ لے رہا ہے یا کسی بھی ایلیمنٹ کی کوئی بھی فیزیکل پرپرٹی لے کے وہ کیا کر رہا ہے گراف کے اوپر کمپیئر کر رہا ہے جیسے ہمارے پاس یہ گراف ہے نا تو یہاں پہ کیا رکھ دیا ایٹومک ویٹ رکھ دیا ایٹومک ویٹ تو ایٹومک ویٹ رکھ رہا ہے اس کے ویس پہ یہ کیا کر رہا ہے کسی دوسری فیزیکل پرپرٹی کی ایلیمنٹ کی ویلیو کو کیا کر رہا ہے کمپیئر کر رہا ہے ایلیمنٹس رکھ رہا ہے اس کے اندر اچھا تو اسے ڈیفرنٹ قسم کے کرو مل رہے ہیں لیکن جو اس نے بیسٹ کرو جو اپٹین کیا تھا وہ تب اپٹین کیا تھا جب انہوں نے کمپیئر کیا تھا کس کو ایٹومک ویٹ کو کس سے ایٹومک ویٹ کو ان کے وولیم سے ایٹومک ویٹ کو جب انہوں نے کمپیئر کیا تھا ایٹومک وولیم سے تب ان کو جو ہے وہ بیسٹ کارو ملا تھا جس کے بیسٹ پہ انہوں نے جو ہے نا اپنی کلاسیفیکشن دی ہے جسے ہم لودرمیہ کارو کہتے ہیں ایسے نہیں کہ انہوں نے صرف جو ہے ایٹومک ویٹ کو کمپیئر کیا تھا وولیم سے دوسری بھی پراپرٹیز ہیں انہوں کو کمپیر کیا تھا لیکن وہاں پہ کوئی اچھا ریزلٹ نہیں ملا ریزلٹ جو اچھا ملا وہ ایٹامک وولیم سے ملا تھا جب ایٹامک ویٹ کو کمپیر کر رہا تھا ٹھیک ہے ہم شروع سے پڑھ کے آئے ہیں کہ انکریزنگ اوڈر کے اندر رکھیں گے پہلے کم ایٹامک ویٹ والا ماس پھر اس سے زیادہ والا پھر اس سے زیادہ والا اس طریقے سے ارینج کرتے ہیں تو یہی ہوگا انکریزنگ اوڈر آف ایٹامک ویٹ ہوگا لیکن یہاں پہ انہوں نے فیزیکل پراپرٹیز سے کمپیر کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے جب یہ فیزیکل پراپرٹیز جو ہے پراپرٹیز کرے گا تو دیفرنٹ کرب ان کو ملیں گے ٹھیک ہے تو کرب کے حساب سے بھی ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا آگے کیا ہوا جب ان کو کرب ملا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کی کرب کے اوپر سیم پوزیشن پہ آ رہے ہیں سیمیلر پوزیشن ایکیوپائے کر رہے ہیں اور بھائی چانس ان کی جو پراپرٹیز کو ڈسکس کیا گیا تو ان کی پراپرٹیز بھی کیا تھی ان کی پراپرٹیز بھی بلکل سیم تھی سیمیلر پراپرٹیز تھی ٹھیک ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایلیمنٹس سیمیلر پوزیشن پہ آ رہے ہیں ان کی پراپرٹیز سیم ہیں ان کو ہم ایک گروپ کے اندر کیا کر سکتے ہیں کلاسی فائے کر سکتے ہیں تو اس طریقے کا کرب اپٹین ہوا جو میں کرب ابھی بنا رہا ہوں یہ ہمارا اور ہم فسٹ کواڈرنٹ ہمیشہ لیتے ہیں کرب بنانے کے لیے یا کسی بھی گرافیکل رپریزنٹیشن کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو ہیں سارے تھیٹاز کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں فسٹ کواڈرنٹ کے اندر تو اسی لیے ہم کرب جو ہیں وہ فسٹ کواڈرنٹ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے ایٹومک جو ہے ویڈ کو پٹ کیا اور یہاں پہ کیا رکھا ہے ایٹومک والیم رکھا ہے ان ایٹمز کا والیم ٹھیک ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ اس ٹائپ کا جو ہے وہ ان کو کرب مل رہا ہے کیا مل رہا ہے ڈیفرنٹ قسم کا کرب مل رہا ہے جو کہ آپ کے بک کے اندر ہوگا آپ ڈیفنیٹلی دیکھ لیں اچھا تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں لوجک کیا ہے بسکلی لوجک والی پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیا سمجھانا چاہا رہا ہے ہمیں یہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایلیمنٹ جو ہیں وہ بلکل ٹاپ پوزیشن پہ آ رہے تھے پیک پوزیشن پہ آ رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ ایلیمنٹ کیا ہیں لیتھیم ہو گیا سوڈیم ہو گیا پوٹاشیم ہو گیا روبیڈیم ہو گیا سیسیم ہو گیا اس طرح سے فرانسیم ہو گیا جو بھی ایلیمنٹ تھے یہ ٹاپ پوزیشن پہ آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایلیمنٹ جو ٹاپ پوزیشن پہ آ رہے ہیں ٹاپ پوزیشن اکیوپائی کر رہے ہیں کرف کے اندر ان کی بسکلی ساری پراپٹیز کیا ہیں وہ تقریباً پراپٹیز کے اندر کیا ہیں سیم ہیں ان کی پراپٹیز سیم ہیں اور انہوں نے دوسرا آفزیشن کیا دیکھا کہ جو ڈیسینڈنگ لیم تھی اب ڈیسینڈنگ کون سی ہے یہ واپس آنے والی یہ کیا ہے ڈیسینڈنگ ہے تو ڈیسینڈنگ لیم پہ جو بھی ایلیمنٹ تھے وہ کیا تھے الکلی ارث میٹل تھے کون سے تھے وہ ڈیسینڈنگ پوزیشن پہ الکلی بیریلیم ہو گیا اچھا میگنیشم ہو گیا کیلشم ہو گیا سٹونشم ہو گیا بیریم ہو گیا اس طریقے سے جو ڈیسینڈنگ لیم تھی ڈیسینڈنگ جو کاغ تھی ان کے اوپر جو ہیں الکلی میٹل آ گئے تو بیس کے اندر دیکھ رہا ہے کہ سارے ٹرانزیشن میٹل آ رہے ہیں ٹرانزیشن جو میٹل ہیں وہ سارے کے سارے یا ہیوی جو ایلیمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اندر ہیں بیس کے اندر ہیں جن کا جو وولیم بڑا ہے وہ بیس کے اندر آ رہے ہیں یا ویٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے انہوں نے اسینڈنگ لیم کے اوپر دیکھا تو اسینڈنگ لیم پہ جو تھے وہ ہیلوجین تھے جیسے فلورین ہو گیا کلورین ہو گیا برومین ہو گیا آئیوڈین ہو گیا سٹٹین ہو گیا یہ سارے جو سارے تھے وہ کیا تھے اسینڈنگ لیم پہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فلورین کلورین برومین کے ساتھ ساتھ جو ایسیڈک آکسائیڈ فارمنگ جو ایلیمنٹ ہیں جیسے کاربان ہو گیا نائٹروجن ہو گیا اکسیجن ہو گیا یہ کیا بناتے ہیں ایسیڈک آکسائیڈ فارم کرتے ہیں تو یہ بھی کیا تھے یہ بھی اسینڈنگ لیم پہ تھے تو انہوں نے دیکھا جو کرو کے اوپر جو ایلیمنٹ سیم جو ہے لوکیشن اکیوپائی کر رہے ہیں سیم پوزیشن اکیوپائی کر رہے ہیں ان کی جو بیسیکلی پراپٹیز ہیں وہ بھی کیا ہیں سیمیلری ہیں تو ہم ان ایلیمنٹ کو جو ہے ایک گروپ کے اندر کیا کر سکتے ہیں کمبائن کر کے کلاسیفائی کر سکتے ہیں گروپٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے ٹوٹل آٹ گروپ بنائے تھے ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن کے تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایلیمنٹ نے کون سی پوزیشن جو ہے وہ اکیوپائی کی ہے فرس تو ہمارے جو ہیں انہوں نے افزر کیا جو الکلی میٹل تھے کیا تھے جو الکلی میٹل تھے الکلی میٹل جو ابھی مورڈن پی ریڈک ٹیبل کے اندر فرسٹ گروپ کے اندر ہیں یہ اکیوپائی کر رہے تھے اکیوپائی ٹاپ پوزیشن ٹاپ اچھا اس طریقے سے اگر دیکھا جائے الکلی ارث میٹل الکلی ارث میٹل یہ جو تھے یہ ڈیسینڈنگ لیم پہ تھے یہ کس پہ تھے ڈیسینڈنگ اکیوپائی ڈیسینڈنگ لیم ڈیسینڈنگ کر ٹھیک ہے یہ ڈیسینڈنگ ہے جو واپس آ رہی ہے یہ ڈیسینڈنگ ہے یہ دسنڈنگ ہے یہاں پہ بیریلیم مگنیشم کیلشیم سٹونشیم بیریلیم ہو گیا اچھا اور ہیلوجین ہو گئے جو کی سالٹ فارمنگ ہیں ابھی ساتھ میں گروپ کے اندر پریزنٹ ہے ہیلوجین ہو گیا اور ایسیڈک اوکسائیڈ فارمنگ ایلیمنٹ ایسیڈک اوکسائیڈ فارمنگ ایلیمنٹ فارمنگ یہ ایسیڈک اوکسائیڈ فارمنگ کون سے ہیں ایسیڈک اوکسائیڈ فارمنگ جیسے کاربان ہو گیا ایسیڈک اوکسائٹ فارم کرتا ہے نائٹروجن ہو گیا نائٹروجن فیملی ہو گئی اوکسیڈن ہو گیا یہ کیا بناتے ہیں اور ایسیڈک اوکسائٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمنگ جو element ہے یہ بھی کس پہ تھے elements occupy descending curve occupy کر رہے تھے ascending curve occupy کر رہے تھے ascending curve پہ موجود تھے ٹھیک ہے ascending curve کون سا ہے یہ اوپر جانے والا جو curve ہے جیسے یہاں پہ کلورین دیکھ رہا ہے برومین دیکھ رہا ہے آئیوٹین دیکھ رہا ہے یہ اوپر جانے والا جو curve ہے یہ کیا ہے ascending curve ہے ٹھیک ہے اچھا اس طریقے سے جو heavy metal تھے یا transition element بول سکتے ہو جو transition metal اور heavy metal transition اور heavy جو element تھے وہ کہاں پہ تھے elements اکاس ایٹ بیس اکاس ایٹ بیس وہ بیس پہ present تھے base والا یہ والا area ہے نا اس بیس پہ present تھے جو heavy metal تھے تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا سارے elements جو present تھے ان کو art group کے اندر divide کر دیا art group بنا دیئے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی classification اور یہ تھا logic کہ جو بھی elements curve کے اوپر سیم اس پہ سیکیوپائی کریں گے ان کی جو properties ہیں basic properties وہ کیا ہوں گی سیم ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ logic تھا لیکن دیکھیں اسی time اسی year کے اندر ایک دوسرا sentence ہے جس کا نام ہے دھمتری mandleep ٹھیک ہے انہوں نے بھی جو ہے ایٹین سکسٹی نائن کے اندر اپنی classification جو ہے publish کی تھی وہ classification بہت ہی اچھی تھی اس کے comparison کے اندر وہ classification بہت ہی اچھی تھی کیونکہ ہم دیکھیں classification کی نیڑ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ classification ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہم elements کو آسانی سے پڑھ پائیں اس کو کم پڑھیں لیکن سمجھ میں ہمیں زیادہ آ جائے ہم ایک element کو discuss کریں ہمیں جو ہے اس کے group کے سارے elements کی property جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے لیکن اب دیکھیں اس کی classification کو سمجھنے کے لیے ہمیں elements کی ساری physical properties کو discuss کرنا ہوگا یعنی اس کی classification supported ہے physical property کی study سے اب اگر ہم physical property study نہیں کرتے تو اس کی classification سمجھ میں نہیں آئے گی یعنی اس کی classification اور بھی ہمیں مشکل میں جو ہے نا وہ ڈال رہی ہے یعنی مشکل ہو رہی ہے elements کو پڑھنا سمجھنا element کو سمجھنے کے لیے اس کی physical properties پڑھو اس element کی physical properties یہ تو اور بھی زیادہ time consume ہو جائے گا اور بھی مشکل ہو جائے گا تو لوگوں نے اس کی classification پہ زیادہ اتنا intention نہیں دیا attention نہیں دیا چھوڑ دیا اور دوسرا reason کیا تھا ایک تو یہ reason تھا کہ اس کی classification جو ہے سمجھنے کے لیے بہت ساری physical properties کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور بہت ساری physical property کو سمجھنا ہوتا ہے اور دوسری بات جو ہے اس کا failure point یہ ہے کہ اسی same year کے اندر منڈلیپ نے جو ہے نا وہ ایک اچھی لا کے بیس پہ periodic لا کے بیس پہ classification دے دی تھی تو لوگوں نے جو ہے نا زیادہ attention وہاں پہ دیا وہاں پہ attention ملا اس بیچارے کو کوئی بھی attention نہیں ملا جو اس کی classification کو اتنا زیادہ attention نہیں ملا تو یہ اس کی دو drawbacks ہیں یا demirates ہیں آپ کہہ سکتے ہو یا failure points ہیں جس کی وجہ سے اس کی classification کو جو ہے وہ آگے attention نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لودرمیئر ختم ہوتا ہے اسی same year کے اندر منڈلی میں بھی periodic table جو ہے وہ اپنا publish کروایا ہے ایک لا کے بیس پہ ہے تو نیکس پارٹ کے اندر ہم اس جو ہے نا پی ریڈکٹیوبل کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے بولیں تھانکیو